ایک مثال دیتا ہوں شکاری کتہ کتہ ناپاک ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں کتے کا شکار حلال ہوتا ہے کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے عادی بن حاتم کتوں کے شکاری تھے رضی اللہ عنہ ان سے شکار کے مسائل ملے ہیں ایک ناپاک کو سکھاتے سکھاتے یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ تیرا رزق اس جھپٹنے میں نہیں اس خربوش کو پکڑنے میں نہیں تیرا رزق تیرے مالک کے ہاتھ میں ہے یہ ٹریننگ اس کو چھ مہینے ایک سال کرواتے رہتے ہیں ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگوں کے شکاری کتے ہم چھوٹ چھوٹے ساتھ جاتے تھے شکار کھیلنے کے لئے تو وہ خربوشوں کا نکلنا کتوں کا جھپٹنا پھر ان کو پکڑنا وہ سارا آنکھوں میں رچہ ہوا ہے تو کتہ جب اس سطح پر آتا ہے یا شہباز پقاب جب اس سطح پر آتا ہے کہ یہ جو میری اڑان ہے اس میں میرا رزق نہیں میرا رزق میرے مالک کے دستانے والے ہاتھوں میں چونکہ چھ مہینے اس کو یہاں کھلایا جاتا ہے یہاں کھلایا جاتا ہے جب یہاں کھاتے 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 اس کا یقین بن جاتا ہے کہ مجھے روٹی یہاں سے ملتی ہے وہ کسٹم ہاؤس سے نہیں ملتی مجھے روٹی یہاں سے ملتی ہے میرے رب کے خزانوں سے ملتی ہے تو پھر وہ جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے لے آتا ہے اسے ہاتھ بھی نہیں لگا تھا اور آ کر مالک کو پیش کر دیتا ہے وہ حلال ہے اگر اقاب چونچ مار دے یا کتہ دانت مار دے تو وہ کتہ بھی قابل اعتماد نہیں اقاب بھی قابل اعتماد نہیں اور ان کا شکار بھی کھانا درست نہیں جو موں میں لے اور آ کر مالک کے حوالے کر لے کہ مالک تیرا حکم پورا کیا ہے روٹی تو تجھ سے ملے گی یہی آپ کی جوب ہے یہی میری شاپ ہے یہی میری جائدات کا حکم ہے یہی میری فیکٹری کا حکم ہے یہی میرے کربار کا حکم ہے یہی آپ کی ڈیوٹیوں کا حکم ہے کہ یہاں سے رزق نہیں ملے گا وہ جو آسمانوں پر رب ہے وہ دینے والا ہے یہ ٹیسٹ ہے کہ کچھا یقین یا پکا یقین دانت مارتے ہو یا سلامتی کے ساتھ فائل کو آگے چلاتے ہو چونچ مارتے ہو یا سلامتی کے ساتھ لوگوں کو سکھ پہنچاتے ہو کہ رزق اللہ دیتا ہے اللہ کی کوئی صفت نماز میں بار بار نہیں دورائی گئی ہر رقعت میں گیارہ دفع رب کا لفظ دورائی جاتا ہے رب الحمدللہ رب العالمین سبحان رب العظیم تین دفعہ ربنا لک الحمد پانچ دفعہ سبحان رب العالی تین دفعہ پھر سبحان رب العالی چھ پانچ گیارہ چار رقعت میں چوالیس بار آپ کہتے ہیں رب اللہ رب اللہ جب وہ پختہ ہو جاتا ہے پھر آپ کے سامنے دولت رکھی جاتی ہے یا آپ کے سامنے لالچ کی شکلیں آتی ہیں شیطان کہتا ہے بچوں کا کام بن جائے گا بچوں کا فیوچر محفوظ ہو جائے گا آواز آتی ہے تیرہ اور تیرے بچوں کا رب اللہ ہے تو پھر اس کے قلم کو کوئی خرید نہیں سکتا اس لئے میرے نبی کا فرمان ہے ایک دن کا عدل ساٹھ برس کی عبادت کے برابر آپ سب لوگوں کے قلم کی قیمت میرے نفلوں سے زیادہ ہے آپ کا ایک صحیح سائن میری ساری رات کی تحجز سے زیادہ ہے آپ کا ایک صحیح فیصلہ میرے سیکڑوں قرآن ختم کرنے سے زیادہ ہے کہ آپ کے قلم سے انسانیت کے حقوق کی حفاظت ہے اور انسانی حقوق کی حفاظت نوافل سے بڑی بندگی ہے انسانی حقوق کی حفاظت نوافل اور ذکر اور تلاوت سے بڑے درجے کی بندگی ہے اس لئے میرے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل ساٹھ برس کی عبادت کے برابر ہے بھائیو ہم اپنے نبی کو ڈھونڈیں چونکہ وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے اوپر سے فیصلے آتے ہیں اللہ کو اپنے حق میں کرنے کے لیے بیچ میں ایک واسطہ ہے ایک کمیونکیشن وہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایسے نتھی کیا جب آپ میں راج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھایا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے موسیٰ آپ کے کلیم تھے دعوت کے لیے لوہا نرم سلمان کے لیے ہوا تابے عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ کیے گئے علیہ السلام تو فما زا جعلتا لی میرے لیے کیا ہے تو اللہ نے کہا اوہ لیسا قد آتائیتوکا افضل من ذلک کل میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو آج تک کسی کو نہیں دیا اللہ وہ کیا دیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ دکرتو اللہ دکرتمعی قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا ابھی یہ ہیں آپ کے بڑے افسر جب یہ ٹرانسفر ہوں گے تو کوئی اور آئے گا تو ان کی نیم پلیٹ لگ جائے گی جب وہ جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا ان کا نام لگ جائے گا آدم علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نام جڑنا شروع ہوئے آدم جڑے باقی سارے نبی جڑے آخر میں آکے جڑا محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ نے فرمایا کہ اب قیامت تک یہ جدا نہیں ہو سکتا یہ ایسے ہی ایک بریکٹ میں رہے گا میں ایک بات کہا کرتا ہوں آپ سب بہت تعلیمی آفتہ لوگ بیٹھے ہیں اللہ کہا کریں خدا نہ کہا کریں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے خدا فارسی کا لفظ ہے جیسے گارڈ انگریزی کا لفظ ہے بھگوان سنسکرت کا لفظ ہے ایسے خدا فارسی کا لفظ ہے اور لفظ اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے خدا سے ادا نہیں ہوتا بھگوان سے ادا نہیں ہوتا ایشور سے ادا نہیں ہوتا یزدان سے ادا نہیں ہوتا دیوتا سے وہ ادا نہیں ہوتا اوتار سے وہ لفظ ادا وہ اس کی ترجمانی نہیں اس کی ترجمانی اس لفظ کے ساتھ ہے جو خود اس نے اپنے لئے تجویز کیا اور وہ ہے اللہ 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 نور السماوات والارد اللہ یبدع الخلق ثم یعید اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اننی انا اللہ لا الہ الا انا ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت ہوا الرحمن الرحیم ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملق القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر قل ہوا اللہ احد اب دیکھیں اللہ 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 کہنے کی عادر ڈالے لکھنے کی کہنے کی عادر ڈالے اللہ چار حرف بغیر نکتہ محمد چار حرف بغیر نکتے احمد چار حرف بغیر نکتہ یہ کتنے ہو گئے بارہ جب کلمہ بنایا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں کیا بیلنس کیا پہلے دو بیلنس بتائے نکتہ کوئی نہیں چار چار کی برابری ہے جب کلمہ کو جوڑا تو لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں بیلنس کر کے دے آپ لا الہ الا اللہ بارہ محمد الرسول اللہ بارہ یوں جوڑ کر اعلان کیا کہ اب قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا ہے ہم اپنے محبوب کو ڈھونڈیں اپنے نبی کو ڈھونڈیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا جب میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا تو سب سے اعلیٰ قبیلہ جب قبائل خاندان بنائے تو سب سے اعلیٰ خاندان جب گھرانہ بنایا تو سب سے اعلیٰ گھرانہ آدم کی نسل کو چھانٹ کے عرب بنائے عرب کو چھانٹ کے مذر بنائے مذر کو چھانٹ کے قریش بنائے قریش کو چھانٹ کے حاشم بنایا حاشم کو چھانٹ کے محمد مصطفیٰ بنائے انا خیرکم ابن و نفسا لقد جاءکم رسولم من انفسکم سورہ توبہ کی آخری آیت ہم اس آیت کو یوں پڑھتے ہیں من انفسکم میں موریتانیہ گیا ایک غریب سا ملک افریقہ میں ہماری جماعت گئی تھی وہاں میں نے سنا وہ پڑھتے تھے لقد جاءکم رسولم من انفسکم ان دونوں الفاظ میں انتہائی خوبصورت آپ کا تعارف ہے لفظ ایک ہے تعارف لمبا چھوڑا ہے من انفسکم یہ آپ کے سراپے کی تعریف ایسا کوئی ہے ایسا کسی نے دیکھا کسی آنکھ نے دیکھا کسی ماں نے جھنا کسی کے ایسے آلی اخلاق ایسا آلی سراپہ ایسا آلی ہندام ہندام عربی کا لفظ ہے سلسلے کر پاؤں تا کسی کی شخصیت کے لئے ہندام کا لفظ بولا جاتا ہے اتول من المربوع و اقصر من المشد من انفسکم ایسا تم میں ہیں چالیس برس تمہارے اندر رہے ہیں ایسے کوئی ہیں نہ قد چھوٹا نہ لمبا چھوٹے سے تھوڑا اوپر لمبے سے تھوڑا نیچے لیکن ایک موجزہ تھا آپ کی